دوستو آئی پیل میں کئی ایسے کھلاڑی رہے جو اپنے اکیلے دم پر میچ کا رکھ پلٹنے کی قابلیت رکھتے ہیں بات اگر ویدیسی کھلاڑیوں کی کرے تو آئی پیل میں بھارتی کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ ویدیسی کھلاڑیوں کا بھی جلوہ ہمیشہ رہا ہے آئی پیل کے موجودہ سیجن میں بھی ٹیم مالکوں نے کئی ایسے ویدیسی کھلاڑیوں پر پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے جو میچ جتاؤ پاری کھیلنے کا دم رکھتے ہیں یہ وہ کھلاڑی ہیں جنہیں ٹی ٹونٹی کرکیٹ کا مہارتی کہا جاتا ہے ان کھلاڑیوں کی قابلیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ مہج کچھ ہی گیندوں میں رنوں کا امبال لگا دیتے ہیں تو چلیے دوستو اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو پانچ ایسے ہی ویدیسی کھلاڑیوں کے بارے میں بتائیں گے جو صرف بیس گیندوں میں ہی ستک تھوکنے کا دم رکھتے ہیں کریس گیل کریس گیل ٹی ٹونٹی کرکیٹ کے وہ بادسہ ہیں جن کے بارے میں زیادہ چرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا بھر کے ٹی ٹونٹی لیگ میں اپنا جلوہ بکھیڑ چکے کرکے کریس گیل کے لیے لمبے لمبے چھکے لگانا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ایپیل میں کئی ٹیموں کا حصہ رہے گیل کے اگر ریکورڈ پر نجے ڈالے تو انہوں نے ایپیل میں 134 میچ کھیلتے ہوئے 4822 رن بنائے ہیں ایپیل میں کریس گیل 6 ستک بھی لگا چکے ہیں ایبی ڈیویلیرز آج سی بی کے اسٹار بلیباج ایبی ڈیویلیرز کے نام تو انتر راشتی کرکیٹ میں سب سے کم گیندوں میں ستک لگانے کا ریکورڈ ہے ایسے میں ایبی بیس گیندوں میں ستک لگانے کا کارنامہ کر دیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی ایپیل کے اس سیجن میں وہ ممبئی انڈینز کے خلاف بہترین بلیباجی کرتے ہوئے پلیئر آف دی میچ بنے تھے ایپیل میں ایبی کے آنگڑوں پر نجے ڈالی جائے تو انہوں نے ابھی تک 171 ایپیل میچ کھیلتے ہوئے 4998 رن بنائے ہیں ان کا اوسط 45.14 کا رہا ہے تو وہیں شٹرائک ریٹ 151.92 کا رہا ایبی کے نام ایپیل میں تین ستک ہیں میشٹر تین سو ساٹھ ڈگری کے نام سے مسور ایبی ڈیویلیرز بڑے سے بڑے گیندباج کی بھی دھجیاں اڑا سکتے ہیں کیرون پولارڈ حال ہی میں سری لنکائی گیندباج اکیلہ دھننجے کے ایک آور میں چھے چھککے لگا کر یوراز سنگھ اور ہرسل گپس جیسے بلیباجیوں کی برابری کرنے والے پولارڈ نچلے کرم میں بہتی خطرناک بلیباجی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں ورسو سے ایپیل میں ممبئی انڈینز کا حصہ رہے پولارڈ لمبے لمبے چھککے لگانے میں ماہر ہیں وہ بھی ان ویدیسی کھلاڑیوں کی سرینی میں آتے ہیں جو بیس گیندوں میں ستک لگانے کا دم رکھتے ہیں آئی پیل میں ابھی تک پولارڈ نے 166 میچ کھیلتے ہوئے 3035 بنائے ہیں پولارڈ کے نام 15 علد ستک ہیں بھلے ہی انہوں نے ابھی تک آئی پیل میں ستک نہ لگایا ہو لیکن جب وہ بلیباجی کرنے آتے ہیں تو گیندباجوں کے چہرے پر ان کا خوف صاف نجر آتا ہے آندر رسیل دوستو اگر ہم رسیل کو آئی پیل اتیاس کا سب سے خطرناک بلیباج بھی کہیں تو اس میں کچھ گلت نہیں ہوگا کیونکہ کریز گیل کی طرح ان میں بھی وہ قابلیت ہے کہ وہ لگاتار چھککوں کی بارس کر بہت جلدی ستک بنا سکتے ہیں سال 2019 کے سیجن میں رسیل کا پردسن ساندار رہا تھا اور وہ اس سیجن کے سب سے زیادہ چھککے لگانے والے بلیباج رہے تھے اس لیے اگر وہ 20 گیندوں میں ستک لگا دیتے ہیں تو اس میں کوئی حیرانی نہیں ہوگی رسیل نے آئی پیل میں اب تک 77 میچوں میں کل 1562 ٹرن بنائے ہیں اور 131 چھککے بھی لگائے ہیں جوس بٹلر انگلینڈ کے بہترین ویکیٹ کیپر بلیباج جوس بٹلر پچھلے کئی سالوں سے راجستان رویلز کا حصہ ہیں اور آئی پیل 2021 میں بھی وہ راجستان کا ہی پرتی نیدیت تو کر رہے ہیں بٹلر بہت آکرمک بلیباج ہیں اور بڑے سے بڑا گیند باج بھی ان کے سامنے آتے ہی خوف کھاتا ہے کیونکہ وہ آکرمکتہ بھری بلیباجی کرتے ہیں اور چھککوں کی بارس کر دیتے ہیں اس لیے اس بات میں کوئی سک نہیں ہے کہ جوس بٹلر اپنا دن ہونے پر 20 گیندوں میں بھی ستک جڑ سکتے ہیں بٹلر نے ابھی تک 161 آئی پیل میچوں میں کل 1790 رن بنائے ہیں اور 89 چھککے بھی لگا چکے ہیں موسیقی